نمسکار دوستو دوستو آج کی ویڈیو بات کریں گے کہ دھارہ تین سو ہتیا اور دھارہ دوستو ننیانے میں کیا انتر ہے جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں دھارہوں میں ہوتی کسی بھی بیکت کی مرتعی ہے ہوتی مرتعی ہے لیکن دونوں دھاروں کو جو ہے ان میں جو ہے الگ الگ سرینی میں آتی ہے اب بات کریں گے کہ یہ الگ الگ سرینی میں کیوں رکھی ہیں جیسے مال لیجئے آپ کسی بیوکتی کو آپ جان سے مار دیتے ہیں تو اس میں آپ کی کنڈیسن دیکھی جاتی ہے کہ کنڈیسن کیا تھی اس میں تو یہ جو دونوں دہرہ ہیں دہرہ 300 اور دہرہ 200 نینے آئے دونوں دہرہوں کنڈیسن پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ دوستو بتائیں گے کہ دونوں دہرہوں میں انتر کیسے اور کیا سجا میں پرابدھان ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈیپینڈ کی دہرہ 300 میں ہتیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور ڈیپینڈ کی دہرہ 299 اس میں مانو بد کو ڈیفائن کیا گیا ہے اب بات آتی ہتیا تو اگر مان لیجئے آپ کسی بھی بیکٹ کو جان پوچھ کر پلان کے تحت یا سوچی سمجھی ریڈنیت بنا کر یدی آپ کسی بیکٹ کو جان سے مار دیتے ہیں تو وہ آپ کی ہتیا کی سریڈی میں آئے گا جس ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہتیا کی سریڈی میں جو جو ڈنڈ ہے وہ آجیون کاراباس کا ڈنڈ دیا جاتا ہے لیکن آپ کو پھر میں ایک بار بتا دوں جیسے مان لیجئے آپ کسی بھی بیکٹ کو پلان کے تحت یا مان لیجئے اس بیکٹی کے خلاپ آپ کے من میں پہلے سے بچار آتے ہیں یا کسی بھی بیکٹ سے آپ کی دسمانی چل رہی ہے اس کنڈیسن میں یدی آپ اس بیکٹ کو جان سے مار دیتے ہیں تو وہ ہتیا کی سریڈی میں آئے گا اور آپ ہتیا کے دوسری ہوں گے آپ کو آجیون کاراباس ہو سکتا ہے اب بات کریں گے اپرادک مانعبد دہارہ دو سو نینیانوی دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیالے نیائے کرتے وقت آپ کا آسائے دیکھتا ہے کیا آپ کا آسائے چوری کرنے کا تھا کیا آپ کا آسائے کسی بیکٹ کو جان سے مار دینا کا تھا جب آپ کا آسائے صد ہو جاتا ہے تب ہی آپ کو سجا دی جاتی ہے تو اسی پرکار دو سو نینیانوی میں یدی مان لیجئے آپ کہیں گاڑی سے جا رہے ہیں آپ کہیں ٹیولز کر رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں اور اس راستے کی بیچ آپ کی ایک انجان بیکٹی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اس بیچ آپ کی لڑائی ہو گئی اور آپ نے پرکوب میں آکے گسے میں آکے اس بیکتی کی ہتھیا کر دی تو اس کنڈیشن میں آپ رادک مانا بد لگے گا کیونکہ آپ کا جو اس بیکتی سے پہلے سے کوئی آپ کی سوچی سمجھی دوسمنی نہیں تھی آپ نے پلان کے تحت نہیں مارا تھا اچانک پرکوب میں آکے آپ نے اس کی ہتھیا کر دی نہ ہی آپ اسے جانتے تھے اور نہ ہی آپ کا کوئی پہلے سے مارنے کا آسائے تھا نہ ہی آپ کا کوئی پلان تھا تو اس کنڈیشن میں آپ رادک مانا بد ہوگا میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ اگر مان لیجی آپ کسی بھی بیکتی کو سوچ سمجھ کے پہلے سے پلان کر کے گسے میں آگے یا آپ کسی سے پہلے سے لڑائی چل رہی ہے اس کنڈیشن میں آپ کسی بیکتی کو جان سے مارتے ہیں تو ہتھیا ہوگی یا دی مان لیجی آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے اور اچانک پرکوب میں آکر آپ نے اس کی ہتھیا کر دیا تو اس کنڈیشن میں مانا بد ہوگا دونوں دھاراؤں میں جو دند کا پرابدان ہے وہ الگ الگ ہے جو IPC کی دھارت 300 جو ہتھیا ہے اس میں آجیون کاراواز کا دند کا پرابدان ہے دوستو اگر میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں